آپ بولو آپ بولو اسلام علیکم جو ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی اور ابھی اس وقت یہاں پر چرز رہی ہے ان کا نام ہے کریم بخش گبول یہ تحریک انصاف کے ایم پی اے ہے سند اسمبلی کے ممبر ہے کراچی سے غالباً یہ منتخب ہوئے تھے یہ ان کی تصویر اس وقت یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ گھوڑ سے یہ معاملہ کیا ہے بڑا کنفیوز سا ہے سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز آ رہی ہے ہر بندہ اس کو اپنے حق میں اور اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے اغوا کے حوالے سے باتیں چل رہی گئے اس بندے کو اغوا کیا گیا پھر کہتے کہ سند اسمبلی سے اغوا کیا پی ٹی آئی والے کہہ رہے کہ اس کو پیپلز پارٹی نے اغوا کیا تھا اور اسی طرح پیپلز پارٹی والے کہتے کہ اس کو پی ٹی آئی نے اغوا کیا تھا بہت کنفیوز کر دیا آپ جیو نیوز آن کرتے ہیں وہ کوئی اور خبر دے رہا ہے اے روائے آن کرتے ہیں وہ کوئی اور خبر دے رہا ہے اور میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو کنفیوز کرنا کیونکہ اگر عوام کو حقیقت پتا چل گی تو یہ پورا دن اس خبر کے ساتھ کیسے ریٹنگ لیں گے کیسے پروگرامنگ کریں گے اور اس کے بعد کیسے شو کریں گے پھر کیسے یہ کالم لکھیں گے صبح کا اغبار چھاپیں گے تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے میڈیا کے کہ عوام کو بات سمجھ آ جائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا نام ہے کریم بخش گبول یہ اور اے دو ایم پی ایس اور ہے ایک کا نام ہے شہریار شر اور ایک کا نام اسلم اپڑو غالبان کا نام ہے ان تین لوگوں نے کل اعلان کیا کہ جناب ہم لوگ تحریک انصاف کو سینٹ الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نمائندہ ہوگا جو سینٹر ہوگا اس کو ہم ووٹ کریں گے اور ان کے بارے میں یہ خبر چلائی گئی کہ جناب ان کو اغوا کر لیا گیا ہے بعد میں دو میمران کی ویڈیوز آتی ہے ایک یہ صاحب جن کو ابھی آپ نے دیکھا جن کو مارا جا رہا ہے پھر گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ تھے اور ایک ابڑو صاحب تھے ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ عمران خان سے آتی کرتے ہیں وہ کراچی کو اپنا نہیں سمجھتے سندھ کو اپنا نہیں سمجھتے اس لیے ہم احتجاجن جناب پیپلز پارٹی کو آصف علی سرداری کو جو کہ ایک بہت نیک انسان ہے اس کو ووٹ کر رہے ہیں آج یہ تینوں اسمبلی میں آتے ہیں دو کی تو بہت اچھے طریقے سے بٹھائی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جو اپنے ہی میمبرز ہیں اپنے ہی ایم پی ایز ہیں اور یہ بندہ جناب سپیکر کے ڈیس پہ جاتا ہے اور وہاں پر کہتا ہے کہ بڑا عجیب سا بیان دیتا ہے کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے اغواہ کیا میرے سے ویڈیو بنوائی اور کہا کہ آپ یہ بات کہو اور اب میں جان چڑھا کر یہاں پہنچا ہوں پھر اس کے بعد اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود ہی بھاگا ساتھ مطلب یہ اس کو اٹھا کر نہیں لے کر گئے کھینچ کر نہیں لے کر گئے یہ خود ان کے ساتھ بھاگا اور بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اب اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا وجہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشنز کل ہونے والے ہیں بہت ہی تاریخی الیکشن ہو گئے حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے اب سندھ میں تو آپ کو پتا ہے عاصف علی سرداری کا راج ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم سینٹر چیئرمن سینٹ اپنا منتخب کرا لے سینٹ میں ہماری اکثریت ہو یوسف رضا گلانی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے باقی اس کے علاوہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ بندہ جس طرح سے بھاگ رہا ہے پھر اسمبلی میں پیش ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی والوں نے اغواہ کیا تھا اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس بندے نے زرداری سے پیسے کھا لیے ہیں اچھے خاصے اور اب یہ مکر رہا ہے پیسے لے کے یہ بیٹھ چکا ہے یہ کھا چکا ہے اب زرداری تو یہ کبھی دعوی نہیں کر سکتا کہ بھائی اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں شاید ویڈیو بھی بنائی ہو تو دونوں کے لیے نقصان دے ہیں اس وجہ سے اس نے پیسے بھی کھا لیے اور ووڈ بھی یہ عمران خان کو ڈالے گا میری نظر میں اس بندے نے ٹھیک کام کیا ایک ایسے بندے کو چونہ لگا دیا ہے جس کو چونہ لگانا بہت مشکل کام ہے جو کہ آلریڈی پاکستان کو اچھا خاصہ کھا پی چکے ہیں اب اس منہ نے اس سے دو کروڑ پکڑے یا تین یا چار یا جتنے بھی پکڑے لیکن اس نے پکڑ کے کھا دیئے ہیں اور اب یہ جناب پی ٹی آئی کو ہی کل ووٹ کرے گا باقی کل کے الیکشنز میں جو بھی نتائج آتے ہیں اس پہ ہم آپ کے ساتھ ضرور بات کریں گے آج جتنی ویڈیوز آئیں گی سینٹ کے حوالے سے ہوں گی جو بھی اس میں اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ